بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الیکشن چوری کے اطراف پر راوی اور غریتہ کے حیران کن بیانات تڑپ اور پھر سر عام چھترول ہونے پر اس پر دلچسپ مزہیہ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے تبصروں سے پہلے جان لیں کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم والے پوری دنیا کے سامنے جتنے زلیل اور ننگے ہو چکے ہیں وہ بھی ثبوتوں سمیت ذرہ برابر شرم ہوتی تو بول تو یہ بلکل بھی نہیں سکتے تھے جیسے شاہد خاکانہ بسی نے کہا انوکھا الیکشن ہے جس پر گوگل بھی پریشان ہے کہ فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو سے جیت گیا تبصروں سے پہلے یاد رکھیں کمیشن راولپنڈی نے خود کو پولیس کے حوالے کرنے تیفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا راولپنڈی دویزن میں انتخابی دھاندلی کرنے پر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں اس پر رانا سناولا نے کمیشن راولپنڈی کے بارے میں ایک ٹویٹ کی اور فوراں ڈیلیٹ کر دی لیکن کچھ دیر بعد یہی بیانیاں کچھ لفافوں لفافی اور نون لگی کنیزوں کی زبان پر تھا کہ یہ کمیشنر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں اس پر کاشف اباسی نے کہا کتنے آرام سے کہہ دیا کہ کمیشنر کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ان کو نظر نہیں آرہا لوگ فارم فورٹی فائیو لے کر سب کو دکھا رہے ہیں یہ نہ ہو کمیشنر کے ساتھ کوئی دوسرا ہی کام کر دیں سکرین پر ایک سال پہلے کا مریم صفدر کا یہ ٹویٹ دیکھیں لکھا تھا کمیشنر لیاقت چٹھا پاکستان کا سرمایہ ہے اس پر عثمان صد بسرہ نے کہا کل تک جو سرمایہ تھے آج ذہنی مریض ہو گئے پاگلوں کا جھنڈ جلد اپنے انجام کو پہنچے گا مریم کے سابق ترجمان محمد زبیر نے لکھا کمیشنر راول پنڈی کے استیفے سے ملک میں جاری ہیجان میں مزید اضافہ ہو گیا اب نون لگ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ عوام کے سامنے آ کر شکست تسریم کر لیں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں جھوٹ بولنے والوں میں صرف دو یا تین لفافے تھے جن میں ایک نورین کے بھائی نون لگی راوی صحافی اور دوسری شہباز شریف کی یہ غریدہ فروقی شامل تھی جھوٹ بولتے ہوئے کہا مصطافی کمیشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا پی ٹی اے ای کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ایمینے احمد چٹھا کے کزن ہیں مطلب ان کے مطابق لیاقت چٹھا نے اپنے کزن کے لیے اپنی نوکری تمام سروس کے کروڑوں روپے جو صرف ایک مہینے کے بعد ملنے تھے وہ دعو پر لگا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ سب اس لیے کیا کیونکہ ان کے کزن کا تعلق پی ٹی اے ہی سے ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لیاقت چٹھا کا تعلق احمد چٹھا نامی کسی بھی ایمینے سے نہیں لیکن نون لگ سے ضرور ہے لفافوں کی طرف سے یہ ساری کہانی نام کے ساتھ چٹھا ہونے کی وجہ سے بنائی گئی حقیقت کھلی تو پتا چلا کہ لیاقت چٹھا نون لگی بشارت علی چٹھا کے بھائی ہیں اس پر حامد میر نے لکھا لیاقت علی چٹھا کے بارے میں عالی حکام کو بھجوائی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے خاندان کے کئی افراد کا تعلق مسلم لگ نون سے ہے وہ حمزہ شہباز سمیت مسلم لگ نون کی اہم شخصیات کے بہت قریب رہے اور ذہنی اور جسمانی طور پر بلکل ٹھیک ہیں لفافوں اور غریدہ کی مطالبے اس کا دماغی چیک اپ کروائیں اس پر حضر مشانی نے جواب دیا کمیشنر راولپنڈی کا دماغی چیک اپ کروانے سے پہلے اس کے ذاتی اور سرکاری فون کا ریکارڈ چیک کریں وزیر حالہ کے دفتر سے کتنی اور کس کس کی کولیں آتی تھیں نون لگ کے دفتر سے کتنی اور کس کس کی کولیں آتی تھیں کمیشنر ہاؤس کون کون اور کب کب آتا رہا سینئر صحافی سرل المیڈا نے لکھا ذہنی طور پر بیمار نون لیگ کمیشنر راولپنڈی کو ذہنی بیمار کہہ رہی ہے غریدہ فروکی نے لیاقت چٹا کا کچھ حرصہ پہلے کا ایک مبینہ امریکہ جانے کا پاسپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ گیم کچھ اور ہی لگ رہی ہے اس پر سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہمیرہ نے جواب دیا خالہ غریدہ جی کہاں امریکہ جانے والا شخص اپنی گرفتاری پیش کرے گا کیا امریکہ جانے والا کوئی یہ کہے گا کہ مجھے سزا دو میں سزا کا مستحق ہوں میں نے قوم سے بے وفائی کی مجھے گرفتار کرو اور مجھے سزا دو ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا آنٹی ویزا چھوڑیں اس کا تعلق ڈھنڈیں جو کہ نون لیگ سے ہے ان کا کارنامہ ڈھنڈیں جو کہ نون لیگ کو دھاندری کر کے سیٹیں جتوانا ہے عمر دراز گندر نے جواب دیا کیا غلط ہے اس میں آپ کو کون حق دے رہا ہے کسی کی نجی معلومات سوشل میڈیا پر ڈالنے کا مہر بخاری نے کہا دعویوں کی چھان بین کریں دعویدار کی نہیں حافظ تصریف نے لکھا صورتحال یہ ہے کہ اب لفافے اپنے مالکوں کے تعاون سے لیاقت چٹھا کے متعلق بہت سی باتیں آپ کو بتائیں گے حتیٰ کہ ان کے زیر جامعہ کا رنگ بھی بتائیں گے کہ کس کلر کا ہے مگر یہ بہت سادہ ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے اور اس کو آپ ریپیئر بھی نہیں کر سکتے نون لیگی راوی جس کی بہن نورین بلہ لینے کے لیے روتی تھی اس لیے راوی کے پراپیگنڈا پر احمد ندیم نے جواب دیا ایک تو نون لیگ کو جو شلوار دی گئی تھی اس میں ناڑا ہی نہیں تھا اب نون لیگی پالتو زبردستی شلوار پہنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں نا بیٹا نا اینج نہ حسی امیر عباس نے جواب دیا دنیا کے محذب ممالک میں قانون ہے یعنی اگر آپ کسی جرم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بے دھڑک ہو کر بتائیں ریاست آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی کوئی آپ کا بال بیکن ہی کر سکے گا معاشرہ آپ کو عزت دے گا کہ آپ نے حمد اور جرد دکھائی برائی کو بینکاب کیا ہمارے معاشرے کو کیا بنا دیا گیا کہ چند بے شرم لوگ جو کسی کی سہولت کاری کر رہے ہیں وہ کمیشنر کی حوصلہ افضائی کرنے اور تحقیقات کا مطالبہ کرنے کی بجائے فوراں اپنا نوالہ حلال کرنے پر لگ گئے کہ کمیشنر تو بول ہی جھوٹ رہا ہے اگر وہ سچ نہیں بول رہا تو بغیر تحقیقات کے آپ یہ پروپیگنڈا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ہمارے چند صحافیت و دلالی میں بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں تارک متین نے لکھا مبینہ آدھی انکر کا بس نہیں چل رہا کہ کمیشنر کو ماں بہن کی گالیاں دے نون لگی سوشل میڈیا کی طرف سے انگریزی میں ایک ڈاکیومنٹ شیئر کرنے کے بعد لکھا گیا لیاقت چٹھا کی بیٹی کو تحریک انصاف کے دور میں سرکاری ملازمت دی گئی اس پر نوٹیفکیشن پڑھنے کے بعد صحافی احمد وڑائچ نے لکھا سرکاری رپورٹ کے مطابق تو لیاقت چٹھا کی بیٹی ہی کوئی نہیں دو بیٹے ہیں فیملی کی سیاسی وابستگی نون لگ سے ہے ویسے جو نوٹیفکیشن شیئر کیا گیا وہ ٹرانسفر کا ہے ملازمت دینے کا نہیں کم مز کم پڑھ تو لیں الیکشن کمیشن راوی اور پھر لفافہ صحافی عمر چیما نے لکھا چیف الیکشن کمیشنر تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے پاس اتنے اختیارات ہی نہیں ہوتے اس پر سابق بیروکریٹ ادنان ریندھاوہ نے جواب دیا آج تو آپ کی مصومیت پر کیا ہی آگیا کہ بیچارے کمیشنر کو کون پوچھتا ہے بیروکریسی میں چیما صاحب ڈی ایم جی اور پی ایم ایس کا سب سے طاقتور عہدہ کمیشنر کا ہے اتنا طاقتور کہ پورے ڈویزن میں چیڑیا پر نہیں مار سکتی اس کی مرضی کے بغیر صحافی ساکر بشیر نے کہا ریٹائرمنٹ کا کہہ دینا کافی نہیں وہ ایک پورے ڈویزن کا ہیڈ تھا اسی نگران حکومت میں موجود تھا اس کے کہے الفاظ الزامات سیریس نویت کے ہیں ان کی گیر جانب درانہ شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے امیر عباس نے ٹویٹ کیا خاور مانی کا بولے تو ضمیر جا گیا اون چوہدری عدت کیس میں گواہ بنے تو ضمیر جا گیا آزم خان کو ایک ماہ اگواہ رکھ کر بیان لیں تو ضمیر جا گیا ججرشد ملک بولے تو ضمیر جا گیا عثمان ڈار اور صداقت عباسی سے زبردستی انٹری کروائے تو ضمیر جا گیا لوگوں سے زبردستی عمران خان کے خلاف بیانات دلوائے جائیں پریس کانفرنسز کروائی جائیں پارٹی چھڑوائی جائیں تو ضمیر جا گیا ان سب کا ضمیر تو جاگ سکتا ہے کمیشنر اپنے جرم کا خود اطراف کر رہا ہے تو اس کے ضمیر پر کچھ بے شرم لوگوں کو شک کیوں ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان نے لکھا فور ایکشن لیں نتائج کو روک کر تحقیقاتی عدالتی کمیشن بنائیں فارم فورٹی فائیو کی غیر جانب درانہ تحقیقات کی بنیاد پر نتائج کا اعلان کیا جائے سابر شاکر نے لکھا اعتراف کمیشنر نے کیا الزام لگا چیف الیکشن کمیشنر پر اور چیف جسٹس پر لیکن صفائی اور جواب بھی حملے چیف الیکشن کمیشنر کی کردار کشی کر رہی ہے نون لیگ اور ان کے ہم خیال اس کی کیا وجہ ہے راوی اور غریدہ نے زرتاز گل کے ساتھ یہ تصویر شیئر کرنے کے بعد کمیشنر کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے لیاقت چٹھا کی نون لیگ کے ساتھ درجن و تصویر شیئر کر دیں ایک تصویر پر ارسلان بلوچ نے جواب دیا کچھ دن پہلے کمیشنر پنڈی کے بیٹے کی شادی میں نون لیگی رانماؤں سمیت محسن نکوی چیف سیکٹری ڈی سی لہور اور بہت سے سرکاری مرازم شامل تھے خلیل الرحمان کمر نے لکھا کمیشنر لیاقت چٹھا آپ نے انا کے ہاتھوں ہارے ہوئے ملک کو جتوا دیا تم نے بیروکریسی کی لاج رکھ لی ہمیشہ آپ کا نام ملک کی قسمت بدلنے والوں کے ساتھ لیا کریں گے مطیلہ جان نے ٹویٹ کیا کمیشنر لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس کے بعد کم از کم جیئرمن کرکٹ بورڈ کو اسطیفہ دے دینا چاہیے حامد ایمیر نے کہا میری اطلاعات کے مطابق یہ صرف ایک کمیشنر نہیں ہے دس پندرہ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنی شکایات الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہیں ارشاد بھٹی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا افسوسناک ادھر کمیشنر راولپنڈی نے چیف جسٹس پر دھاندلی الزام لگایا ادھر چیف جسٹس نے میڈیا گفتگو کھڑکا دی کیا کسی چیف جسٹس کو یہ زیب دیتا ہے کہ کوئی الزام لگائے اور وہ پریس ٹاک کھڑکائے افسوسناک از خود نوٹس لے چیف جسٹس کو نکال کر لارجر بینچ بنے لائیو سماتے ہوں مکمل تحقیق ہو الیکشن کمیشن نے کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر اپنے اوپر لگنے والے الزامات پر خود ہی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی اس پر ارشاد بھٹی نے کہا یہ مزاق نہ کریں لیاقت چٹھا کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر دھاندلی میں ملووث مطلب الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملووث اب مبینہ دھاندلی میں ملووث الیکشن کمیشن لیاقت چٹھا الزامات پر کمیٹی کیسے بنا سکتے ہیں اسے کون مانے گا